بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیب چینل آل ان وان ٹیک کی ایسے ٹرانسفر سمتہ لیک انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ٹرانسفر ویداؤٹ کفیل کی پرمیشن کے کیسے کریں اگر آپ کا اقامہ یا کانٹیکٹ باقی ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو مکمل اس کا قانون تھا وہ تھوڑا گائٹ کر دیتے ہیں جن بھائیوں کو نہیں پتا تقریبا بہت سے بھائیوں کو پتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ جب چودہ مارچ کو نیا قانون آیا تھا تو اس کے سٹارٹنگ کے دو تین مہینے میں بہت سے لوگوں نے کفیل کی پرمیشن کے بغیر ٹرانسفر لیے اور ان کا ڈریک ٹرانسفر بھی ہو گیا ان کو کسی قسم کی پروبلم پیش نہیں آئی اس کے بعد کفیلوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ ورکر جو ہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کو نقصان ہو رہا تھا تو اس لئے انہوں نے کمپلین کرنا شروع کر دی انہوں نے اپنے جو طریقے ہیں وہ ازمانہ شروع کر دیئے اس کے بعد کیا ہوا کہ یہی قانون جو ہے اس میں نوٹسپیریٹ میں چینج ہو گیا کہ جب بھی آپ طلب ڈلواتے تو آپ کو نائٹی ڈیز کا نوٹسپیریٹ مل جاتا اس دران کفیل جو ہیں وہ اپنی منمانی کرتے بہت سے لوگوں کو حروب دیئے بہت سے لوگوں کو فائنل ایکزر دیئے اس کے بعد اسی نظام کو پھر پرانے نظام میں بدلنا پڑا پھر وہی جو جب بھی آپ ریکویسٹ کرتے تھے طلب مگواتے تھے کیوا سے نئی کمپنی کے جو کوئی بھی ریکویسٹ مگواتے تھے تو وہ اپروول چلی جاتی تھی کرنٹ کفیل کے پاس اگر آپ کا اکامہ یا کونٹریکٹ باقی ہوتا تھا یہ صرف اس صورت میں لیکن اگر آپ کا اکامہ کونٹریکٹ فینش ہے اکامہ یا کونٹریکٹ ٹریکٹ کم ہے باقی تھے سٹارٹنگ میں انہوں نے طلب ڈروائی تھی ان کا ٹریکٹ ٹرانسفر ہو گیا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ کرنٹ اپروول کی طرف کا جو ہے وہ معاملہ آ گیا ابھی کیا ہے ابھی دوبارہ سے وہی سسٹم کو دوبارہ سے تبدیل کر دیا گیا ہے ابھی آپ آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں یہ جو قانون آیا ہے کہ آپ اس کفیل کے ساتھ ایک سال کام کریں ایک سال کے بعد آپ اس کے اگینس جا کر اپنا ڈرو ٹرانسفر ہے تناثر ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں آپ کے کفیل کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس قانون کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن اس پر عمل درامت ابھی سٹارٹ نہیں ہوا بہت سے بہت سوال کر رہے تھے کہ یہ کب سٹارٹ ہوگا یہ تقریبا جنوری دو ہزار بائیز یا فیبریڈی دو ہزار بائی کو سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ یہ کام کر سکتے ہیں طریقہ کار آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ نے جس تین مہینے پہلے اپنی کمپنی کو نوٹیفیکیشن دینا ہے نوٹس دینا ہے کہ آپ جو ہے وہ تناظر لیں گے اس لئے آپ ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کا ایک سال یا سے زیادہ کا کانٹریکٹ ہے تین سال کا چار سال کا تو آپ اس کو تین مہینے پہلے نوٹس دیں گے ایک سال یعنی کہ دسویں مہینے کو آپ نوٹس دیں گے اور بارہ مہینے کے سال کے بعد آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں لیکن اس کی بزورت یہ صورت ہے کہ آپ نے دو سیلری پنیلٹی کے طور پر دینی ہے لیکن اگر آپ کا ان کے ساتھ ایک سال کا کانٹریکٹ ہے تو آپ کو کوئی پنیلٹی نہیں دیمی ایک سال کے بعد آپ ان کو تین مہینے پہلے نوٹس پہ دے دیں اپنا کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے تین مہینے نوٹس پہ آپ بعد میں اپنا جو ٹرانسفر ہے وہ دے دیں جب آپ نوٹس دیں گے ابھی اس میں ایک نئی چیز کیا آئی ہے نئی چیز یہ آئی کہ اب آپ کو نوٹس پیڑٹ جو نوٹس پیڑٹ جو نوٹس پیڑٹ کا ملے گا اس میں آپ کی کفیل آپ پر کوئی بھی ابجیکشن نہیں لگا سکتا اگر کوئی روب یا فائنل ایکزر لگائے گا تو آپ کی جو طلب ہے وہ ٹرانسفر آپ کا ٹریکٹلی ہو جائے گا اگر وہ اس قسم کی ہماکت کرے گا اس میں بینیفیٹ یہ ہے کہ جو نوٹس پیڑٹ ہے اس میں کسی قسم کا آپ کو ایشو نہیں ہوگا اگر کوئی کفیل آپ کا ایشو کرے گا تو آپ کا ٹریکٹ ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کے کفیل کے ساتھ پھر آپ کا کوئی کونٹیکٹ کوئی سسٹم نہیں رہے گا اور اس چیز کو مانا بھی نہیں جائے گا کیونکہ نوٹس پیڑٹ کفیل کو دینے کا مقصد یہ اس کو بتانا ہے کہ یہ آدمی کام نہیں کرے گا جب نوٹس پیڑٹ میں ہی آپ کفیل یہ ایشو کرے گا تو پھر اس کی کوئی بات نہیں مانے جائے گی یہ ایک بینیفیٹ ہے اس طرح جو یہ رول ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہوں گے تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس چیز کو تو امید ہے کہ جیسے کوئی انفرمیشن مزید اس کے مطلق آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ